ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو عوام اس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ نہیں انہوں نے پیڈنٹس کو پریشرائز کیا ہے بچی کو انہوں نے چھپا دیا ہے یہ سب باتیں عوام اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ انہوں نے پہلے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس معاشرے میں تو اس لیے وہ یہ باتیں کر رہی ہے اسی گروپ نے ایک کانسٹ کروایا تھا آتیف اسلم کا دو ہزار گیارہ بارہ میں یہ کروایا تھا انہوں نے الحمرو اوپن ائر سٹیڈیوم میں اس کانسٹ کے بعد سٹیمپیڈ ہوئی تھی بھگدر مچی تھی اور تین لڑکیاں پنجاب کالیج کی انتقال کر گئی تھی اس کانسٹ کے دوران اس خبر کو بھی بہت زبردست طریقے سے مینج کیا گیا تھا اس کے اندر بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنا اور پیڈنٹس کو بھی مینج کر لیا تھا سب چیزوں کو مینج کر لیا تھا تو یہ جو عوام جو یہ اس نہج پہ آئی بھی ہے I can understand کہ وہ کیوں آئی بھی ہے but to convert this into a win you being a lawyer آپ کو بتا ہے کہ کاغذ کے اوپر چیزیں لے کے آنی پڑھیں گی وہ کس طرح کریں گے وہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں وہ کس طرح کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ یعنی pull through ہو مگر کیسے ہوگا یہ pull through سر اب یہ نیکس ایک ہی process ہے جو ہم adapt کریں گے وہ یہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا properly جو ہے وہ ایک firm بنائیں گے اور اس کے اوپر guide کریں گے اور دوسرا جو ہے وہ awareness ہم جو سوچ رہے تھے آج بیٹھے ہوئے سارے colleagues جو مل کے سوچ رہے تھے کہ first of all اگر یہ نہیں بھی ہوا یہ معاملہ تو یہ بات سوچنے والے کے لیے بھی بہت خطرناک اور بڑی عجیب سی بات ہے ہر بندے کے لیے تو اگر کسی نے سوچا بھی ہے نا تو اس کو بھی remove کروانا ہوگا ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں awareness دینی ہوگی معاشرے میں اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا on the point پھر جب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی issue اس طرح کا کھڑا ہوگا پھر اس کو on the page لانا ہوگا direct نہیں لاسکتے کیونکہ قانون ثبوت مانگتے ہیں غیر ثبوت کے کچھ بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے تو ہم بھی چھپ کر کے بیٹھ گئے آپ لوگ چھپ تو نہیں بیٹھے ہوئے چھپ تو نہیں بیٹھے ہوئے آسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے مطلب کے almost سارے اس طرح react کر رہے ہیں جس طرح وہ eye witnesses ہیں آپ نے یہ غور کیا سارے اس طرح react کر رہے ہیں اور سب almost یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں تھا میں نے دیکھا میں نے سنا میں وہاں تھا سر اصل میں یہ معاملہ ہے اتنا حساس اس معاملے کے اوپر react کرنا بنتا بھی تھا اور اگر اب لوگ نام آنے یا شفل ہو چکے ہیں جس بھی طریقے سے کہا جا سکتا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا میرے مطابق تو یہ درست نہیں تھا ابھی مریم نواز صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کی سمری یہ تھی کہ پی ٹی آئی والوں نے یہ سارے معاملہ جو ہے نا آگ لگائی ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر crack ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کے جو دوست آپ کے جو سٹورنٹس ہیں جو اس واقعے میں براہ راست انوالوڈ ہیں ان ویڈیوز ان پوسٹنگ ان فیس بوک ان انسٹاگرام ان ٹک ٹاک ان وٹیور ناٹ وہ آگے وہ نشانے پہ ہیں اب ان کا کیا ہوگا ان کے اکاؤنٹ ہیک ہو چکے ہیں صحیح بتاؤں تو سب کے اکاؤنٹ ہیک ہو چکے ہیں جو مین فلنسر تھے تو بہرحال جو باقی ہیں اکاؤنٹ ہیک ہو چکے ہیں اس کا کیا مددہ مطلب جو میرے پاس جو تھے نا میرے تین چار فرنس ایسے تھے جو پبلک پوسٹنگ کر رہے تھے اب ان کے اکاؤنٹ بغیرہ ہیک ہو چکے ہیں اور یہ مطلب سمجھ دیں کہ وہ یہی تھا کہ جو بچوں بات ملتی تھی اس کو آن ایئر کر دیتے ہوتے تھے کیا مطلب ہیک ہو گئے ہیں کیوں وہ ان کو اکاؤنٹ ہے کس نے کیے ہیں